کہ کیا اطاعتِ والدین واجب ہے والدین کی ہر ہر بات ماننا تو جواب یہ ہے کہ پہلے تم کیونکہ فقہ ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں اخلاقیات میں اگر جائیں گے تو پھر تو بہت بات طویل ہو جائے گی اطاعتِ والدین تو واجب نہیں البتہ عذیتِ والدین حرام ہے مثلا والدہ نے کہا کہ تم گھر کی صفائی کر دو برطن دھو دو اگر اطاعتِ والدین واجب ہوتی تو آپ کے لئے واجب ہو جاتا برطن دھونا لیکن اطاعتِ والدین واجب نہیں ہاں عذیتِ والدین حرام اچھا عذیت میں بہت سے جو ہم تلخ کلامیوں ان کے ساتھ کرتے ہیں اس سن کو عذیت ہوتی وہ یقیناً حرام بولا نواز سن سے بات کرنا حرام ہے ان کو ایسے الفاظ اور جملے کہنا حرام ہے جس سے ان کی دلشکہ نہیں ہو وہ تو اپنی جگہ واقعیتاً حرام ہے کچھ ایسی بھی عذیتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ آپ کی سلامتی کے لئے فکر مند ہوتے ہیں اور ہم مثلاً جیسے ایک دفعہ میں نے جو سینئر موس گروپرز میں میں نے مثال دی تھی کہ لڑکا جو ہے وہ صبح کی نواز فجر پڑھنے مسجد جا رہا ہے نواز پڑھنے مسجد جا رہا ہے اور حالات بہت خراب ہیں اور فائرنگ رات کو ہو رہی تھی اور اتنے قتل و غرات گری ہو رہی ہے اب والدین جو ہے نا وہ مسجد تھوڑی سی دور ہے وہ پیدل جا رہا ہے وہ فکر مند بیٹھے ہوں وہ منع کر رہے ہیں مت جاؤ اب وہ کوئی لڑائی جھگرے کی بات بھی نہیں لیکن وہ فکر مند بیٹھے ہوں بچے کی اپنے سلام دی کے لئے یہ بھی ان کو عذیت میں شمار ہوگا اور حرام ہے مسجد جا کر نماز پڑھنے اس حالت میں کہ والدین اس کے لئے اتنے فکر مند بیٹھے ہوں ہاں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں والدین کے عذیت کا باز وقت خیال نہیں کیا جائے گا پھر مسجد بچہ جو ہے وہ بیمار ہے بیرون امول کی علاج کے لئے اس کو لے جانا ہے باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا بس یہیں پہ اس کو رکھو میں اپنی آنکھوں سے جدہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس کو اب یہاں پہ باپ کی بات نہیں مانے گی اب چاہے اس کو عذیت ہو لیکن بچے کی جان کی سلامتی وہ زیادہ اہم ہے یا بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ مثلا ساس لڑکے کے ماں مجبور کر رہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو اسے پتا ہے کہ یہ معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کہ والدہ سے اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں ساس بہو کے بہت سے باتیں ہیں ماں مجبور کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ میری زندگی مختل اس طرح سے ہو کر رہ جائے کہ ان چھوٹی چھوٹی بات اب یہاں پر ماں کی حذیت کا خیال نہیں کیا جائے گا یعنی اطاعت والدین جو ہے وہ واجب نہیں ورنہ اطاعت والدین واجب ہوتی تو طلاق دینا بھی واجب ہو جاتا اور جو وہ کام کہتی وہ واجب ہو جاتا وہ مخالفت ان کی ہو سکتی جس میں ان کو عذیت نہ ہو اور عذیت بھی آپ نے سن لی البتہ یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ کوئی حرام کام کی مثلا دعوت دے رہے ہوں ماں مجبور کر رہی ہوگی نہیں تم اسکارف نہیں پہنو گی یا کوئی اور اس طرح کی بات تو وہ پھر حرام لا تعات المخلوق فی معصیت الخالق مخلوق خالق کی نافرمانی کر کے اس کی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی پروردگار جس سے ناراض ہو تو یہاں پر بات نہیں چلے گی البتہ یہ ضرور اس کے اندر بہت ساری باتیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ بہرحال لڑکوں کی نسبت یہ دیکھنے میں بہرحال یہ آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے عام طور پر خواتین کو کہ وہ بقول ہمارے استاد محترم کے کہ کتنی ہی عمر کی کیوں نہ ہو جائیں بیٹیاں وہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کو حد تا کہ مرنے کے بعد بھی تیس تیس چالیس چالیس سال ماں باپ کو مرے ہوئے ہو گئے تب بھی ان کے لئے نمازیں ان کی پڑھواتی ہیں ان کے لئے روزے رکھواتی ہیں ان کے لئے اسالے سباب کی مجھ خود نانیاں دادیاں ہو چکے ہیں لیکن اپنے والدین کو اس طرح سے یاد رکھتی ہیں برنزبت لڑکوں کی کہ وہ مرنے کے ایک آتھ سال تک تو صرف ایک سال کی نماز بغیرہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد پوچھتے تک نہیں ہیں کہ اس کے بعد ان کا کیا ہو کوئی فکر والدین کی نہیں ہو پاتی ہے اور والدین کو بہرحال جو ابھی عذیت دینے والی بات آئی تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور یہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ روایات کے اندر آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے والدین کے آق یعنی ان کو عذیت دینے والے فَلْيَعْمَلْ اَيُّهُمَا شَاعَ تو جو بھی عمل کرنا چاہے کر لے تیرا کوئی عمل بھی قبول ہونے والا نہیں ہے تو اچھا ایک روایت تو بولیں کہ جو پانچویں امام سے بھی ہے چھٹے امام سے بھی اور دسویں امام سے بھی اللہ مصدرہ کہ اے والدین کو عذیت دینے والے میں تجھ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے تو زلدت و رسوائی کا مو دیکھے گا اور تیری عمر کم ہو جائے گی اور تیرے مال سے برکت ختم ہو جائے گی یعنی معمولی چیز نہیں ہے اور باقاعدہ مدینہ کے ایک نوجوان کا جو واقعہ روایات میں ملتا بھی ہے جو بہت امیر نوجوان تھا والدین کو کھانا بھی دیتا تھا رہائی بھی اس نے دی ہوئی تھی مکان بھی دیا ہوا تھا لیکن کیا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی چیز چمار ہو جاتی ہے بے برکتی میں کہ جو اسٹیٹس خود اولاد کا ہے وہ والدین تک نہیں پہنچ پاتا یعنی خود تو تم بہت اپنا اسٹیٹس تم نے بلند کر لیا لیکن والدین کو مثلا اسی طرح قسمہ پرسی میں رکھا ہوا ہے صرف تھوڑا بہت ان کو کھانے پینے کا صرف معاملات ان کو کر دیئے کبھی کبار ان کو مثلا دوہ باگارہ پہنچا دیں اور بہت اپنے آپ کو نہیں آپ کا اسٹیٹس ان تک ٹرانسفر ہونا چاہیے والدین تک تو پھر یہ بات اس کے اندر شمار ہوتی تو وہ تھا والدین کی نافرمانی اس طرح سے عذیت والدین کو عذیت ہوتی اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا والدین کے انتقال کے بعد جب تک والدین حیات رہتے ہیں دعائیں دیتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر صورتحال دعا دینے والے ختم ہو گئے اب اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا پیغمبر اسلام نے جب مسجد رمبوی میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم اس نوجوان جیسا بننا نہیں چاہتے تو یاد رکھو کہ تمہیں کہ تمہارے والدین تو تم سے کوئی عذیت نہیں پہنچنا چاہیے اور اس کی تباہی کی اور بنیادی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہی تو اگرچہ یہ سب چیزیں ہیں لیکن اپنا اسٹیٹس ان کا عزت و احترام میں بہت زیادہ خیال جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے بہرحال تو بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ اطاعت والدین واجب نہیں البتاً کو عذیت دینا حرام ہے اور عذیت کی مختلف مختصراً چیزیں میں نے آپ کے خدمت میں ارسکتے ہیں رحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی